اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کچن فیملی جس میں آج ہماری ریسپی ہے دیسی مرگی اس کے لیے ہمیں انگریڈینٹس چاہیے یہ ہمارے پاس چکن ہے ایک کپ ہمارے پاس آئل ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ہمارے پاس پیاز ہے اس کو ہم نے اچھے سے بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد اس کو ہم نے اس طرح سے میش کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ہمارے سپائسیز ہیں سپائسیز میں ہمارے پاس یہ لیسن ادرک ایک کھانے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ سرخ مرچ ایک کھانے کا چمچ خوشک دھنیا ایک چائے کا چمچ زیرہ ایک چائے کا چمچ سبز مرچ ہمارے پاس کوٹی ہوئی ہے دو کھانے کے چمچ اور نمک ہمارے پاس ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہے یہ ہمارے سپائسیز کمپلیٹ ہوئے اب ہم میکنگ کی طرف آتے ہیں پہلے ہم نے پاٹ میں آئل ڈالا آئل ڈالنے کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ہمارا جو پیاز ہے اس کو ڈال دیا جیسے ہی ہمارا یہ پکنا شروع ہوا اچھے سے یہ پک رہا ہے یہ دیکھیں یہ پک رہا ہے اس کے اندر ہم نے اپنے ٹرماتر ایڈ کر دیا ٹرماتر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے اس کو پکانے کے بعد اب ہم اس میں ون بائی ون اپنے سپائسیز ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے سباز مرچ اور لہ سندر کا پیسٹ ڈالا اور اس کے ساتھ ہی ہم باقی جو ہمارے سپائسیز ہیں یہ سارے ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے اس میں سارے سپائسیز ایڈ کر دیں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے جتنا اچھے سے یہ مکسچر بھون ہوگا آپ کا جو سالن ہے اتنا ہی اچھا بنے گا آپ اس کو اچھے سے اس طرح سے بھون لیں گے یہ ہمارا بھون ہو گیا ہے جیسے یہ تیار ہوا اس کے اندر ہم نے ہمارا جو ہمارا پاس چکن ہے اس کو ڈال دیا اب ہم اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیں گے چکن کو بھی ہم اسی طرح اس میں بھون لیں گے دس سے پارہ منٹ ہمارا یہ ٹائم لے گئے گا دس سے بارہ منٹ میں یہ ہمارا اچھے سے بھون ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا بھون ہو گیا ہے جیسے یہ بھون ہو اب ہم اس کے اندر اپنا پانی آٹ کر دیں گے پانی آئٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کا ڈھکن بند کر دیں گے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو اسی طرح سے پکائیں گے جب یہ ہمارا ویٹ چلنے لگ جائے تو ہم اس کا ڈھکن کھول دیں گے اب ہم اس گوشٹ کو اس ٹائم تک پکائیں گے جب تک یہ پانی بالکل خوشک نہ ہو جائے اور مسالہ صرف رہ جائے گا یہ ہمارا چکن جو ہے یہ اچھے سے ہو چکا ہے یہ ہمارا مسالہ بھی تیار ہو چکا ہے یہ ہمارا گوشٹ بھی بھون گیا ہے مسالہ بھی ہمارا چکن ہو گیا ہے اب آپ نے جتنی گریوی بنانا چاہتے ہیں جتنا شوربہ بنانا چاہتے ہیں آپ اس لحاظ سے اس میں پانی ڈالیں یہ ہم اس میں دو کپ پانی آئٹ کر دیں گے آپ جتنا اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں یہ پانی آئٹ کر دیا اب ہم اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھنے یہ ہمارا پک چکا ہے پکنے کے بعد ہم اس کے اندر آدھا چمچ چینی ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس کو یہ ہماری دیسی مرکی تیار ہو چکی ہے آپ اس ریسپی کو گھر پر ضرور ٹرائی کریں امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ اس چینل کی اپکمنگ ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ سارا خیال رکھئے گا